بار بار شک میں بار بار یقین سے شک میں بار بار مطالعہ چھوڑنا بار بار امید کے فیکٹرز پر سٹڈی نہیں کرنا بار بار کائنات میں یقین نہیں دیکھنا بار بار لوگوں میں رحمت اپنے اندر ہوا وہ خیر نہیں دیکھنا اللہ کا بار بار اس چیز کو سٹڈی نہیں کرنا بے تقرار یہ نہیں دیکھنا کہ کتنا اچھا ہوا ہے میرے ساتھ آج اگر ایک میرے ساتھ بری چیز ہے کہ اچھا کتنا ہوا ہے میرا وجود اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر لب یا کچھ ہے مسکورت تو قابلِ مسکور سبجیکٹ بھی نہیں تھا میں کہاں سے کہاں تک لیا ہے جائیں ہسپٹلز جائیں جائیں دنیا دیکھیں کہ کتنے چانسز ہیں بربادی بہت کچھ ہونے کے جو ابھی تک نہیں ہوا تو خیر اغلب ہوگی شرک کے اوپر تو بار بار چھوٹے سے شرک کو ہائلائٹ کرنا بار بار بڑے سے خیر کو منیمائز کرنا یہ ڈپریشن ہے بار بار چھوٹے شرک کو بڑا کرنا بار بار بڑی خیر کو چھوٹا کرنا یہ ڈپریشن ہے اور بار بار کرتے 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 نفس میں وسوس آیا اس وسوسے کو بار بار سوچنا یا خود کرتے آپ نیچرلی چھوڑتے آپ نیچرلی چھوڑتا آپ خود ہی بھول جائے گی اللہ نے انسان کو یہ رحمتاں دیا ہے وہ خود ہی بھول جائے گا چھوڑ پکڑ کے تھامنا آپ نے خود اب وہ عادت بن گئی یہ عادت فطرت کا حصہ بن گئی تو آپ نے اس کو ڈیٹاکس کرنا ہے انڈو کرنا ہے ایک طریقے کا رہا ہے گولیاں کھا کے کرنا ہے وہ آپ کو سلو کر دیں گے دماغ تیز ہوتا ہے ایک طریقے کا رہا ہے جہاد ہے اس کے ساتھ نہیں انڈ تک آپ ایک لیبل تک جائیں گے اللہ تعالیٰ لیکن میں بھی بھی کہتا ہوں کہ ایک لیبل تک جب محصیحات کو پچھا دیا ہوتا ہے وہاں کے اپر تو اسے انڈو کرنا انڈو کرنا انڈھنک کرنا نیچرل کرنا انڈیچرل سے آسان کام نہیں ہوتا it's hard but that's the fight of life سوچ آپ کی ہونی چاہیے سوچ کہ میں اچھا استاد ہو اچھا زابیہ دکھانے والا ہو اچھی چیزوں کو ہائلائٹ کرانے والا اور جذبات پہ کنٹرول کرانے والا جب انڈیلیکچول آرگومنٹ دیتا ہے نا ایک تھنکر کسی ڈپریشن کے مریض پہ تو شیطان جب ڈاؤڈ سے نہیں مار سکتا نا بزاہر لے آتا ہے بے سبری، ایمپیشنس، جلد بازی، اجلت، وہاں سے لے کے آتا ہے ایموشنل کوشن کو فائر دکتا ہے کسا جذبات ہی کرتا ہے چیزے گا چلائے گا ریاکشنیں دے گا مگر وہ اصول پہ نہیں آنا دے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کے پاس ایک تیار نہیں ہے اپنی نیت کو نہ کرنے کے لیے نہیں یہ نہیں کہہ سکتے نیت جتنی بھی فاسد ہو جائے علم اس کو اپنا غلام، علم اس کو اپر قابض ہو سکتا ہے علم آپ نے اتنا کمزور کر دی ہے کہ نیت اس کی علم یقین کی قیفیت میں بھی آنا چاہ رہا تو کمزور ہوا ہے یہ ہی تو جہاد ہے اور یہ ہی تو اکیڈمیز اور یہ ہی تو درستان ہیں اور یہ ہی تو سکولوں میں نہیں سکھایا جا رہا ہے اس کو تم رٹے میں لگا رہے ہو، کنسیپچولائزیشن میں لے کے جا رہے ہو تم اس کی انٹرنل دنیا کو مضبوط کرنے کے لیے جن مربیوں کو اور جن ماہرین کو لے کے آنا ہے ان کو لے کے آو کہ اس نے کن کن چیزوں کو کیسے پکڑنا ہے، کن کو کیسے ترک کرنا ہے، کس کو کیسے اگنور کرنا ہے کس پہ زیادہ تھنکنگ کرنی ہے، کس پہ اوور تھنکنگ نہیں کرنی ہے، کس پہ اوور تھنکنگ کرنی ہے یہ سوچوں کے لحاظ سے جو ترکیت کر کے، ایک مائنڈ کو پریپیئر کر کے میدان میں لانا ہوتا ہے، وہ کاؤں ہو رہا ہے؟ آپ کے ہاں تو کتابیں بڑھائی جا رہی ہیں دس سالوں کے، کونسیپس کھولے جا رہے ہیں، کونسیپس کے ساتھ ساتھ شخصیت کے اندر کے ہینڈلنگ کرنے کے جو طریقے کار اور جو ٹولز چاہیئے ہیں، مو بھی؟ بہت آج مزا آگیا، ماشاءاللہ سے آپ نے ٹوپک کے اوپر جو ہے وہ اپنی گرپ دکھاتے ہوئے، ملک کے مائنڈ بلوئنگ ہو گیا، اتنا زیادہ دنی ہے، بس محمل تھا جو ہے، آج جو ہم نے ٹوپک جو ہے کور کیا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اتنے بھی ڈاؤٹس ہیں، اس کے وجود اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اعصاف جو انسان کے اندلگی سے متعلق ہیں، اس کے حوالے سے انسان کو ایک بھی ڈاؤٹ ہے تو اس کو انسان کیسے دور کرے اور کس طریقے سے گارنٹی نہ لیتے ہوئے اس کے اندر، ایک تذبذب کے اندر ایک انیشیٹیف کی ایک لائن لگاتے ہوئے اند تک کہ میں انیشیٹیف لینا نہ چھوڑوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں سٹل ہو کے بیٹھ جاؤں کہ مجھے مجھے جنت دل چکی ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے یا پھر اللہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے اور ہم مجھے جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کرنا اس سے بچتے ہوئے ہمیں زندگی کی اس طرح گزارنی ہے لیکن میں عوام کو بتایا چلوں کہ ہمارا اسی ٹوپک پہ جو پوڈکاسٹ نمبر ٹو ہے جو اپیسوڈ ٹو ہے جو ہے وہ شیخ صاحب اس پہ بات کریں گے اور آج بھی کرنی تھی لیکن جو ہے وہ ٹائم نے اجازت نہیں تھی ٹوپک کی وجہ سے کہ میں کچھ حاصل کر سکوں گا یا نہیں ایک میرے مشن کے اندر یا میری زندگی کے جہت کے اندر ڈیلے کیوں آ رہا ہے یا یہ لوگ میرے ساتھ جو جڑے ہیں یہ میرے ساتھ چلیں گے نہیں چلیں گے یہ رشتہ جو آج میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ چلے گا نہیں چلے گا اس حوالے سے جتنے ڈاؤٹس ہیں جتنی انسان کے ذہن کے اندر باتیں ہیں اور خیالات ہیں اور شک و شبات ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس پر ایک آگلاس لین میں آج یہ بھی جانے ہیں یقین کی کیفیت سے نکل کر دوسری ڈومینز اور فیکلٹیز اور طریقے گاروں کو اور دوسری جبوں اور لوگوں کو ایکسپلور بھی کرنا ہے کچھ لوگ نا یقین سے شک جب یقین سے انسرٹن زونز میں جاتے نا بہت میں نے دیکھا اس چیز کو اس باغل بنے کی طریقے بغیر استاد کے جائے گا نا اس طرح سے ایکسپلور کرتا ہے کہ وہ اپنی اصل کھو بیٹھتا ہے ہم لوگ ایک زمانہ تھا پیور ایک اوٹھوٹاکس کنسرورٹیف طریقے سے کام کیا میں نے تمہیں ٹھیک ہے ایک ہمارا طریقے کار تھا اسی طریقے کار کو ہم نے لے کے چلے پھر گئے ہم دنیا کے اندر مدرار کو لے کے کیوں زیفر اللہ نے ہم سے کام دے گئے اور جب جب ہم جاتے تھے تو ہمیں نئی نئی چیزیں ملتی تھی تو ہم اپنے اندر کی سرٹن فیکلٹیز کو اس کے تھارے ریلیٹ کرنا چھوڑ ہو گئے جب ہم ریلیٹ کرتے تھے تو ہماری سوچ کے اندر جس ڈومین میں تاثب تھا جس ڈومین کے اندر وہ چیز تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ اب اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب تھکتے ہیں نا وہ یہی تو اصل جہاد ہے جب وہ تھکتے ہیں وہ کہتا ہے میں ایک سائیڈ پہ ہوں یا ماں کو سیلیکٹ کروں یا بیوی کو سیلیکٹ کروں لیکن اصل جہاد یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور اصل زندگی دونوں میں سے ایک کو ڈیسائیڈ نہ کرنا مطلب نہ کرنا نہیں اس کو چلتے رہے ہر سبجیکٹیو سچویشن میں اس کو بھی سمجھائے اس کو بھی سمجھائے ایک ٹائم پر تھک جائے گا آدم اس کے اندر میں کہتا ہوں جب لوگوں نے اپنی سرٹن فیکلٹیز اور سرٹنٹی اور یقین کی کیویت سے ایکسپریمنٹیشن میں جانا ہے تو کچھ لوگ اتنے پاؤنوں کی طرح کرتے ہیں کہ پوری اصل اڑا دیتے ہیں اور پھر منگر ہو جاتے ہیں اپنی قرآنی ماضی کے اپنے حصول اور کچھ لوگ اتنے جاتے ہیں اور اتنا زیادہ اس سے متنفر ہوتے ہیں کہ اپنے والے اصل کی اندر جمعود کی اتنے زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کل ہم فارق ہیں سارے فارق اصل گروہ تھی یہ کہ جائیں خیر لے کے دیکھیں ان کی یونیکنس کو دیکھیں اس یونیکنس کے ساتھ جا کے اپنے پروڈکٹ کو اور سپون کریں اپنی اصل کو بھی رکھیں اصلو حساب دل افر ہوا فی صفا اپنی اصل کو بنیاد کو پکا رکھیں اپنی روٹس کو پکا رکھیں اور اپنے ریزیو میں میں اس تجربے کو ایڈ کریں اس تجربے کو ایڈ کریں تجربہ اس میں ایڈ ہو کے مکس ہو کے اس کے ساتھ آتا رہے گا تو ایک ایسا خوبصورت رنگ اپنا لے گا کہ نئی پروڈکٹ فورمنٹ میں آ لے گا لیکن کچھ لوگوں نے ایسا لڑا دی ہیں کچھ لوگوں نے جو اگلوں کا تنوہ تھا اور ڈیورسٹی تھی اور جو ادھر تھا اس کو اڑا کے پھیک دیا اور جو ایک حسن تھا ترقی کا وہ مقید ہو کے بیٹھ گیا اور کاش اگر مقر چونکہ چنانچہ رہ گئے ہیں میں اس لئے کہوں گا یقین کی کیفیت کو قائم رکھتے ہوئے تجربے رکھنا اور ان تجربات میں شکش بہات کا مقابلہ کرتے ہوئے اصل کو قائم رکھنا اس کا اصل جہاد ہے اور اس میں افراد تفرید کا شکار نہ ہونا نہ اس کا رات کر دینا مستقل اور نہ اپنا رات کر دینا مستقل اور ہمیشہ زابیوں کے رکھتے ہوئے اپنی اصل کو قائم رکھتے ہوئے ایک امتزاج کے ساتھ ان کے ساتھ معاشروں کے ساتھ میل جول رکھنا اور ان کے ساتھ مختلف نظریات کے ساتھ جننا یہ مشکل کا بہت مشکل کا لیکن جو یہ کرے گا امپاورمنٹ بھی اس کی بہت اعلیٰ لیول کی ہوگی اس کی یقین کی کیفی بھی بہت اعلیٰ لیول کی ہوگی